سوشان سنگھ راشپوت کے معاملے کو لے کر بہت زیادہ سٹرکٹ ہو کر تحقیقات کی جارہی ہے اور ان کے سارے فیملی والے کیوں نہ ہو چاہے وہ ان کے فینس کیوں نہ ہو سبھی سی بی آئی جانچ کی مانگ کر رہے ہیں کہ سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے اسی بات کو لے کر کنگنا رنوٹ نے بھی بہت بڑا ایکشن لیا ہے کیونکہ کنگنا رنوٹ سب بات جانتی ہیں کہ بولی ووڈ میں کس صدقے کا معاملہ سامنے آتا ہے نیپورٹیسم وغیرہ یہ سب اور فینس جو ہے وہ وہ بھی ایک سے ایک بڑھ کر قدم اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے 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 اوپینینز شیئر کر رہے ہیں فینس کا یہ سب کہنا ہے کہ یہ سویسائیڈ نہیں ایک مرڈر ہے اور وہ بھی بہت بڑا پلاننگ مرڈر اور کس نے کیا ہے وہ ریا چکروبرتی کے اوپر نشانہ سادھا جا رہا ہے کہ سوشان سنگھ راجپوت کے جو نوکرز بھی تھے وہ بھی ساتھ نے ملے ہوئے تھے سی سی ٹی وی کیمراز وغیرہ یہ سب کچھ بنتے اور جب وہاں پر اندر گیا تو سوشان سنگھ راجپوت کی باڈی بیڈ پر تھی رکھی ہوئی جیہاں ناکی پنکھے میں ٹنگی ہوئی تھی بیڈ پر رکھی ہوئی تھی باڈی تو ایسے میں چلتے ایک بہت بڑا سوشان سنگھ راجپوت کے معاملے کو لے کر کے معاملہ سامنے آیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سکرین چھوٹ یہاں پر ایک پینٹنگ بنا کر بیان کیا گیا ہے کہ سوشان سنگھ راجپوت کو ایسے مارنے کی کوشش کری گئی تو اس طریقے سے معاملہ یہ سب جو ہے وہ سامنے آتا جا رہا ہے اور انہوں نے صاف طور سے اس پینٹنگ کے اندر دکھا دیا ہے کہ سوشان سنگھ راجپوت کو کیسے مارا نہ کی یہ سوشان سنگھ راجپوت نے سویسائیڈ کری ہے یہ ایک سرسر مردر کیا گیا ہے اور کس طریقے سے سوشان سنگھ راجپوت کے اوپر اٹیک ہوا اور کس طریقے سے سوشان سنگھ کو یہاں پر فانسی کی جگہ پر ان کا گلہ دبایا گیا دم گھٹنے سے سوشان سنگھ راجپوت کی موت ہوئی ہے تو یہ انہوں نے ایک پینٹنگ کے ذریعے یہاں پر ثابت کیا ہے کہ سوشان سنگھ راجپوت کی موت جو ہے وہ اس طریقے سے ہو سکتی ہے حالانکہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والی ریپورٹ آنے والی اپ ڈیٹس کیا کہتی ہیں بہت ساری اپ ڈیٹس ہے جو ہے وہ یہ سب کچھ سامنے آتی جا رہی ہیں سب ہی اپنے اوپینینز رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مگر ثابت نہیں ہو پا رہا ہے پوری طریقے سے جب تک معاملہ سی بی آئی کی جانچ میں نہیں جوا پائے گا سی بی آئی کی جانچ جب تک نہیں کی جائے گی جب تک سبھی کو تھنڈک نہیں ملنے والی کیونکہ ہمیں سوشان سنگھ راجپوت کو انصاف دلانا ہے سوشان سنگھ راجپوت کے انصاف کے لیے سبھی مانگ کر رہے ہیں جسٹس فور سوشانت تو یہی اپ تک کا سب سے بڑا اپ ڈیٹ جیسے کچھ باتیں سامنے آتی رہیں گی جیسے کچھ کھلا سے کھلتے رہیں گے ویسے ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے تو بنے رہی ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل ٹرینڈنگ ورلڈ میں جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کر رہا جلدی سے کر لیجی تاکہ آنے والی اپ ڈیٹس آپ سے مس نہ ہو پائیں